اپنی منجی تلے ڈانگ پھر لیں علی محمد صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب محترم فورن منسل صاحب تشریف فرما ہے فورن فیرس کے حوالے سے کٹ موشنز ہیں بریفلی تین چار پانچ باتوں پر ان کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں سب سے اہم جناب سپیکر صاحب ہم سب کے لیے ہے مسئلہ فلسطین پچھلے تقریباً کچھ دو مہینوں کے قریب یہاں سیو غازہ کمپین ہوئی اور پرسوں بھی میں اس کی کانفرنس میں موجود تھا جس میں کچھ جماعتوں کی نمائندگی تھی میں محترم وزیر خارجہ صاحب کے گوشت گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مناسب ہوتا کچھ ٹائم نکال کے آپ وہاں چلے جاتے یا اب بھی ان کی کمپین چل رہی ہے آپ اگر تشریف لے جائیں گے تو ان کو تقویت ملے گی کیونکہ قائدی عظم محمد علی جناہ نے پاکستان بننے کے بعد مسئلہ فلسطین پہ فلسطینیوں کے وکیل کے طور پہ جناب فورمینسٹر صاحب جو بنیادی پولیسی کا فریم ورک دیا پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی تمام انٹیلیجنسیا اور ہمارے سیاستدان پارلیمان پوری ریاست کو جو انہوں نے پولیسی دی وہ یہ تھی کہ کبھی بھی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے بلکہ وہ اس ایکسٹینٹ تک گئے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اسرائیل is the illegitimate child of west اور چاہے جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں جناب سپیکر صاحب سیاسی آئی ہیں آمیریت آئی ہے کچھ پولیسی ایسے رہی ہیں جس پہ ریاست پاکستان کی پولیسی حکومت پاکستان کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوئی اس میں کشمیر بھی ہے اور اس میں فلسطین بھی ہے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ واقعہ غازہ میں جو اسرائیل نے ظلم کیا ہے اس حد تک وہ گئے ہیں اس حد تک وہ گئے ہیں کہ پچتر پرسنٹ جو کلنگز ہوئی ہیں وہ مجارٹی بچوں کی اور خواتین کی ہوئی ہیں اس حد تک جناب سپیکر صاحب انہوں نے ظلم کیا ہے کہ جن ہسپتالوں میں فلسطینی بچیوں نے اور ہماری بہنوں نے پنائی لی ہیں اور بچوں نے پنائی لی ہیں وہاں جا کے بچوں کو مارنا اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی ان ہسپتالوں کے اندر جہاں انسانیت سسک سسک کے رو رہی ہے ہمارے دور میں اس ایشو پہ ایک تبانہ آواز جناب عمران خان صاحب کے صورت میں اور شاہ محمود قریشی صاحب کی صورت میں تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں آپ مسئلہ فلسطین پہ وہ جذبات نہیں رکھتے جو ہمارے جذبات ہیں ہم سب مسلمان ہیں اور آئلز کے اس طرف یا اس طرف سب مسئلہ فلسطین پہ اسی طرح کھڑے جس طرح قائد کھڑے تھے لیکن محترم فورم منسٹر صاحب آپ جب یونائٹڈ نیشنز جائیں گے آپ جب بین القوامی سطح پہ مسئلہ فلسطین پہ آواز اٹھائیں گے تو فلسطینی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اس لئے میری یہ استعداہ ہے آپ کے حضور کہ آپ مسئلہ فلسطین پہ اسی طرح توانہ آواز سے آپ کی بھی اور شہباز شریف صاحب کی بھی آواز آنی چاہیے جس طرح عمران خان صاحب کی یا شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی انٹرم سٹ اپ سے بھی رہا کوئی گلہ نہیں ہے وہ پتہ نہیں کدھر سے آئے تھے کدھر چلے گے کچھ ان کے نمائندے اب بھی آپ کے آس پاس ہیں اپنی منجی تلے ڈانگ پھر لیں دیکھ لیں کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے آپ سینر رہنما ہیں کم از کم اپنے بندے لگائیں کہ پالیسی تو سیاسی بنے کیونکہ وہی بات پھر آئے گی پھر کچھ لوگ نراز ہوں گے میرے سے کچھ لوگ نراز ہوں گے جب میں قائد کی بات کرتا ہوں کہ پالیسی اس ریاست کی ملکی ہم لوگوں نے ہم نے بنانی ہے ادھر سے پالیسی بننی ہے جب قائد نے سٹاف کالیج کو کہا تھا کہ it is be the civilians who make these policies تو ایک تو یہ دوسرا افغانستان کے لیے ہم نے دو اوائیسی کانفرنسز جناب فال میسٹر صاحب کی تھی اور یہ جب ظلف کارلی بوتو صاحب نے ایک اسلامی کانفرنس کی تھی سربراہی اس کے بعد ایک بہت بڑے گیپ کے بعد پچاس سال بعد عمران خان صاحب نے پاکستان میں اسلام آباد میں افغانستان میں آمن لانے کیلئے دو اسلامی اوائیسی دو کانفرنسز کی تھی اور مجھے شرف حاصل ہے ان تمام زومہ کو ائرپورٹ پر ویلکم اور سی اوف کرنے کا ایک محول تھا امت کے کھٹے ہونے کا یہاں پہ جناب سپیکر صاحب میں وہاں لابی میں وہاں موجود تھا اور یہاں ہمارے امت مسلمہ کے لیڈران موجود تھے آپ کی کرسی پہ یہاں ہی عمران خان صاحب حضیر اعظم نے ایک سپیچ کی اور اس میں جناب سپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کو کہا کہ آئیں مسئلہ فلسطین مسئلہ کشمیر اور امت مسلمہ کے مسائل پہ ہمیں ایک اسلامی بلوک بنائیں جب عمران خان صاحب نے اسلامی بلوک کی بات کی میرے کان کھڑے ہوگے اب نہیں چھوڑیں گے اس آدمی کو کیونکہ جو بھی امت مسلمہ کو کھٹا کرنے کی بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں پین اسلامیزم اور اسلام کمہ کو کھٹا کرنا اس پر آپ پہ ہماری جذبات ایک جیسے ہیں لیکن آپ کو آخری ایک منٹ جی آپ کو جناب فورمینسٹر صاحب اسلامی ڈار صاحب تھوڑا سا پروڈکٹیو ہونا ہوگا افغانستان کے مسئلے پہ جب ہم گئے تھے ایک کوڈیل محول چھوڑ کے گئے تھے مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا کیوں پچھلے دو سال میں پاکستان کا نہ کوئی وزیر آزم نہ کوئی وزیر خارجہ کابل نہیں گیا ہم نے تو پچاس سال کی دوریاں پشاور اور کابل اور اسلام آباد اور کابل میں ختم کرنے کی طرف چلے گئے تھے ایک اچھا محول بن رہا تھا اور تیسرا اور آخری نکتہ تیسرا اور سب سے اہم نکتہ مسئلہ کشمیر کشمیر پہ بھی آپ کی آواز آنی چاہیے اب سوز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فورن فورمز پہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیراعظم کو مسئلہ کشمیر پہ زیادہ پرویکٹیو ہونا ہوگا اور آپ سے یہ عام آدمی کے ایک اتجا رکھ رہا ہوں صرف پندرہ سیکنڈ میں جناب فورمینسٹر صاحب جناب فورمینسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ فورمینسٹر صاحب ابھی موجود ہیں میری درخواست ہے میری درخواست ان سے کئی ازر توجہ کریں جب سے بعد میں ہو سکتی ہے میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فورن آفیسز ہیں جناب عساق ڈار صاحب جناب عساق ڈار صاحب اور فورمینسٹر صاحب آپ فورمل بھی موجود ہیں ہماری بہن ہیں کہ کر صاحبہ بھی موجود ہیں کہ ہمارے جو فورن آفیسز ہیں خدارہ اس کو اور سیز عام پاکستانی کے لیے پیپل فرنڈلی بنائیں وہاں لوگوں کو فسلیٹیشن دیں جس طرح بھی کرغستان میں ہمارے سٹورنٹس کو مسئلہ ہوا جو گلف کانٹریز میں ہوتا ہے وہاں ان سے وہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا فورن آفیس ہے کچھ اچھے بھی آفیسز ہیں لیکن وہاں لوگوں کو کھولیں یو اے اے میں گلف کانٹریز میں امریکہ میں آپ ان جس کو پیپل فرنڈلی بنائیں اور ٹرانسپیرنٹ بنائیں اور ان فورن آفیسز کو بلو آئیڈ بوئیز کیلئے ڈمپنگ یارڈ نہ بنائیں اس کے لئے کریئر ڈپلومیٹس اور اچھے لوگ لگائیں فورن آفیسز کے حوالے سے کٹ موشنز ہیں بریفلی تین چار پانچ باتوں پر ان کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں سب سے اہم جناب سپیکر صاحب ہم سب کے لئے ہے مسئلہ فلسطین پچھلے تقریباً کچھ دو مہینوں کے قریب یہاں سیو غازہ کیمپین ہوئی اور پرسوں بھی میں اس کی کانفرنس میں موجود تھا جس میں کچھ جماعتوں کی نمائندگی تھی میں محترم وزیر خارجہ صاحب کے گوشت گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مناسب ہوتا کچھ ٹائم نکال کے آپ وہاں چلے جاتے یا اب بھی ان کی کمپین چل رہی ہے آپ اگر تشریف لے جائیں گے تو ان کو تقویت ملے گی کیونکہ قائد عظم محمد علی جنا نے پاکستان بننے کے بعد مسئلہ فلسطین پہ فلسطینیوں کی وکیل کے طور پہ جناب فورم منسٹر صاحب جو بنیادی پولیسی کا فریم ورک دیا پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی تمام انٹیلیجنسیا اور ہمارے سیاستدان پارلیمان پوری ریاست کو جو انہوں نے پولیسی دی وہ یہ تھی کہ کبھی بھی ہم اسرائیل کو تسلم نہیں کر سکتے بلکہ وہ اس ایکسٹینٹ تک گئے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اسرائیل is the illegitimate child of west اور چاہے جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں جناب سپیکر صاحب سیاسی آئی ہیں عامریت آئی ہے کچھ پولیسی ایسے رہی ہیں جس پہ ریاست پاکستان کی پولیسی حکومت پاکستان کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوئی اس میں کشمیر بھی ہے اور اس میں فلسطین بھی ہے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ واقعہ غازہ میں جو اسرائیل نے ظلم کیا ہے اس حد تک وہ گئے ہیں اس حد تک وہ گئے ہیں کہ پچتر پرسنٹ جو کلنگز ہوئی ہیں وہ مجورٹی بچوں کی اور خواتین کی ہوئی ہیں اس حد تک جناب سپیکر صاحب انہوں نے ظلم کیا ہے کہ جن ہسپتالوں میں فلسطینی بچیوں نے اور ہماری بہنوں نے پناہی لی ہیں اور بچوں نے پناہی لی ہیں وہاں جا کے بچوں کو مارنا اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی ان ہسپتالوں کے اندر جہاں انسانیت سسک سسک کے رو رہی ہے ہمارے دور میں اس ایشو پہ ایک توانہ آواز جناب عمران خان صاحب کے صورت میں اور شاہ محمود قریشی صاحب کی صورت میں تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں آپ مسئلہ فلسطین پہ وہ جذبات نہیں رکھتے جو ہمارے جذبات ہیں ہم سب مسلمان ہیں اور آئلز کے اس طرف یا اس طرف سب مسئلہ فلسطین پہ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح قائد کھڑے تھے لیکن محترم فورم انسر صاحب آپ جب یونائٹڈ نیشنز جائیں گے آپ جب بین القوامی سطح پہ مسئلہ فلسطین پہ آواز اٹھائیں گے تو فلسطینی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اس لئے میری یہ استدعہ ہے آپ کے حضور کہ آپ مسئلہ فلسطین پہ اسی طرح طوانہ آواز سے آپ کی بھی اور شہباز شریف صاحب کی بھی آواز آنی چاہیے جس طرح عمران خان صاحب کی یا شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی انٹرم سٹرپ سے بھی رہا کوئی گلہ نہیں ہے وہ پتہ نہیں کدھر سے آئے تھے کدھر چلے گے کچھ ان کے نمائندے اب بھی آپ کے آس پاس ہیں اپنی منجی تلے ڈانگ پھر لیں دیکھ لیں کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے آپ سینر رہنما ہیں کم از کم اپنے بندے لگائیں کہ پولیسی تو سیاسی بنے کیونکہ وہی بات پھر آئے گی پھر کچھ لوگ نراز ہوں گے میرے سے کچھ لوگ نراز ہوں گے جب میں قائد کی بات کرتا ہوں کہ پولیسی اس ریاست کی ملکی ہم لوگوں نے ہم نے بنانی ہے ادھر سے پولیسی بننی ہے جب قائد نے سٹاف کالیج کو کہا تھا تو ایک تو یہ دوسرا افغانستان کے لیے ہم نے دو او ایسی کانفرنسز جناب فال میسٹر صاحب کی تھی اور یہ جب ظلف قائرلی بوتو صاحب نے ایک اسلامی کانفرنس کی تھی سربراہی اس کے بعد ایک بہت بڑے گیپ کے بعد پچاس سال بعد عمران خان صاحب نے پاکستان میں اسلام آباد میں افغانستان میں آمن لانے کے لیے دو اسلامی او ایسی دو کانفرنسز کی تھی اور مجھے شرف حاصل ہے ان تمام زومہ کو ائرپورٹ پہ ویلکم اور سی اوف کرنے کا ایک محول تھا امت کے کھٹے ہونے کا یہاں پہ جناب سپیکر صاحب میں وہاں لابی میں وہاں موجود تھا اور یہاں ہمارے امت مسلمہ کے لیڈران موجود تھے آپ کی کرسی پہ یہاں ہی عمران خان صاحب عزیر آزم نے ایک سپیچ کی اور اس میں جناب سپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کو کہا کہ آئیں مسئلہ فلسطین مسئلہ کشمیر اور امت مسلمہ کے مسائل پہ ہمیں ایک اسلامی بلوک بنائیں جب عمران خان صاحب نے اسلامی بلوک کی بات کی میرے کان کھڑے ہوگے اب نہیں چھوڑیں گے اس آدمی کو کیونکہ جو بھی امت مسلمہ کو کھٹا کرنے کی بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں پین اسلامیزم اور اسلامی کمہ کو کھٹا کرنا اس پہ آپ پہ ہمارے جذبات ایک جیسے ہیں لیکن آپ کو آخری ایک منٹ جی آپ کو جناب فارمینسٹر صاحب اساق ڈار صاحب تھوڑا سا پروڈکٹیو ہونا ہوگا افغانستان کے مسئلے پہ جب ہم گئے تھے ایک کوڈیل محول چھوڑ کے گئے تھے مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا کیوں پچھلے دو سال میں پاکستان کا نہ کوئی وزیر اعظم نہ کوئی وزیر خارجہ کابل نہیں گیا ہم نے تو پچاس سال کی دوریاں پشاور اور کابل اور اسلام آباد اور کابل میں ختم کرنے کی طرف چلے گئے تھے ایک اچھا محول بن رہا تھا اور تیسرا اور آخری نکتہ تیسرا اور سب سے اہم نکتہ مسئلہ کشمیر کشمیر پہ بھی آپ کی آواز آنی چاہیے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فورن فورمز پہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیراعظم کو مسئلہ کشمیر پہ زیادہ پرویکٹیو ہونا ہوگا اور آپ سے یہ عام آدمی کے ایک التجاہ رکھ رہا ہوں صرف پندرہ سیکنڈ میں جناب فورن مینسٹر صاحب جناب فورن مینسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ فورن مینسٹر صاحب ابھی موجود ہیں میری درخواست ہے میری درخواست ان سے کئی در توجہ کریں جب سے بعد میں ہو سکتی ہے میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فورن آفیسز ہیں جناب عساق دار صاحب جناب عساق دار صاحب اور فورن مینسٹر صاحب آپ فورمل بھی موجود ہیں ہماری بہن ہیں کہ کر صاحبہ بھی موجود ہیں کہ ہمارے جو فورن آفیسز ہیں خدارہ اس کو اور سیز عام پاکستانی کے لیے پیپل فرنڈلی بنائیں وہاں لوگوں کو فسلیٹیشن دیں جس طرح بھی کرغستان میں ہمارے سٹورنٹس کو مسئلہ ہوا جب گلف کانٹریز میں ہوتا ہے وہاں ان سے وہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا فورن آفیس ہے کچھ اچھے بھی آفیسز ہیں لیکن وہاں لوگوں کو کھولیں یو اے ای میں گلف کانٹریز میں امریکہ میں آپ ان جس کو پیپل فرنڈلی بنائیں اور ٹرانسپیرنٹ بنائیں اور ان فورن آفیسز کو بلو آئیڈ بوئیز کے لیے ڈمپنگ یارڈ نہ بنائیں اس کے لیے کریئر ڈپلومیٹس اور اچھے لوگ لگائیں تینکیو